جی اسلام علیکم ناظرین شائقین کرکٹ کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں جب بات آتی ہے پاک بھارت ٹاکرے کی جی پاک بھارت ٹاکرہ جو ہے وہ سری لنگا کے شہر پالی میں ہونے جا رہا ہے اور دو سبتمبر کو ہونے والے پاک بھارت ٹاکرے میں جو ہے وہ اس وقت اپنی جو پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے خاصا جو ہے وہ شائقین کرکٹ میں جو شو خروش پایا جا رہا ہے خاص طور پر اگر ہم بات کریں تالبات کی تو تالبات جو ہے ان میں خاصا جو شو خروش پایا جا رہا ہے اور اپنی پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ نغمے گا رہی ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں اچھا کس طرح سے آپ اپنی پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کریں گے ہم اپنی پاکستانی ٹیم کو بہت جو شو خروش کے ساتھ سپورٹ کریں گے اگر ہم چاہیں تو ہم لوگ وہاں پہ نہیں ہوں گے سری ڈنکا لیکن ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ پاکستان جیتے گا پاکستان کے جب انشاءاللہ جیتے گا تو ہم لوگ اس کے بارے میں بہت ساری سیلیبریشنز کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان جیتے گا جیت جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کی ہوگی اور ابابر آزم جو ہے وہ اپنی شاندار پرفارمنس جو ہے وہ دکھائیں گے اپنی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کریں گے ہمارے ساتھ ایک سٹوڈنٹ موجود ہیں جو پاکستانی ٹیم کو جو ہے وہ نغمہ گا کر جو ہے وہ سپورٹ کریں اچھا کس طرح بیٹا آپ کر رہی ہے جی ہاں بالکل میں پاکستان ٹیم کو سپورٹ کر رہی ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جیت ہے جذبہ جنو تو تو ہمت نہ ہار جسو کو کرے تو چھولے آسمان محنت اپنی ہوگی پہچان کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولو پاکستان ہے ہمارا پاکستان ہے تمہارا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو شو خروش پائے جا رہا ہے اپنی پاکستانی ٹیم کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے محسن مزید جو سٹوڈنٹس موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کس طرح سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے کس طرح وش کر رہی ہے اپنی پاکستانی ٹیم کو میں پاکستان کو اس طرح وش کروں گی کہ بے شک ہم لوگ وہاں نہیں ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں وہ مطلب بلکل بھی ہمت نہ ہارے اور اچھے سے کھیلے ہم جب مطلب ہم انہیں بہت زیادہ سپورٹ کریں گے یہی سے بیٹھے ہوئے اچھا ہمارے پاس یہاں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان میں تو بہت جوش پائے جا رہا ہے دعائیں کی جا رہی ہیں نیک تمناوں کا اظہار کیا جا رہا ہے انشاءاللہ جیت جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کی بھی ہوگی اور ٹیم کی ہی ہوگی اور ہمارے ساتھ یہاں پر سٹوڈنٹس موجود ہیں ان سے پہ پوچھتے ہیں اچھا آپ کیا کہتے ہیں آج کے میچ کے حوالے سے میں امید ہے پاکستان ہی جیتے گا اور ہمیں یہاں ادھر نہیں ہم یہاں بیٹھ کے ہم پاکستان کو ہم اتنی دعائیں کریں کہ پاکستان جیتے ہیں پاکستان زندہ بعد جی ہمارے ساتھ جو یہاں پر سٹوڈنٹس موجود ہیں ان میں خاصا جو شو خروش جو ہے وہ پایا جا رہا ہے اور جہاں سٹوڈنٹس میں جو شو خروش پایا جا رہا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ہم شہری جو ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ شہری کیا کہتے ہیں کس طرح اپنی پاکستانی ٹیم کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں جی ناظرین جہاں پر اس وقت جو ہے وہ طلبہ طالبات جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے لیے دعائیں کر رہے ہیں نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں تو وہی جو ہے وہ میں آپ بات کرنے جا رہا ہوں جو کرکٹ کھلنے والے ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شایقی نے کرکٹ بھی ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا اس حوالے سے جو ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اچھا آپ بتائیں زہری بھائی آپ کا آپ ہیں بہت عرصہ کرکٹ کھلی ہے بہت زیادہ آپ کو کرکٹ میں دلچسپی ہے کھیلتے ہیں خود بھی پلئیر ہیں اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا پلئیر ہمارا جو ہے وہ اچھی پرفارمنس دکھائے گا اور اس حوالے سے مجھے بتائیں بابا رازم رزوان اور افتخار شہین افریدی اور نصیم شاہ شواب یہ مجھے امید ہے کہ یہ سب کھلاری آپ نے اپنی کار کرتی دکھائیں گے انشاءاللہ ان پر بڑی امید ہے مشورہ دیا ہیں مشورہ تو میں نے یہی کہتا ہوں کہ رزوان جو ہے نا اسے سٹے کرنا چاہیے اسے اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے جتنی جلدی وہ کھیڑتا ہے ٹی ٹونٹی نہیں ہے ففٹی والا ہے اور اسے چاہیے کہ وکٹ پہ سٹے کریں جیسے نپال کے ساتھ میچ ہوا اور چار وکٹ نے دے دی ہماری قوم جو ہے نا وہ تو کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں تو کرکٹ میں سبر بھی کرنا چاہیے اور بائی چانس بھی ہے تو سٹے کریں ذمہ داری سے کھین لیں تو انشاءاللہ میچ کہیں بھی نہیں جاتا اور میچ کے دوران میں اگر کھلاڑیوں کے پاس میرا پیغام چلا جائے تو ہیں تو ماشاءاللہ سارے نمازی ہیں تو نماز کو نہیں چھوڑنی چاہیے اور دروش شریف ان کو گرون میں پڑھنا چاہیے اور انشاءاللہ دروش شریف کی برکت سے اور دعاؤں سے اور کھیل بھی ساتھ ہو اور جذبہ بھی ہو محنت بھی ہو اور محنت کر رہی ہے ٹی اور فتح بھی ہو رہی ہے گوانستان سے جیتے ہیں اب نپال سے جیتے ہیں انشاءاللہ بھارت سے بھی ہم جیتیں گے امید بڑی ہے اور پنجتر فیصد ہماری امید ہے کہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ جب بات آتی ہے پاک بھارت ٹاکرے کی پاک بھارت میچ کی تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں ہائی والٹیج یہ مقابلہ ہے اور شائعکین جو ہیں بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو اور میچ کو دیکھا جائے اور بے سبری سے انتظار کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر مزید جو شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ سری لنکا کے شہر پالی میں ہونے جا رہا ہے بڑا مقابلہ ہائی والٹیج مارکہ اساب کی جنگ ہوگی تو ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ جو شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ بتائیں کہ کس طرح آپ نے پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کی ٹیم کے لئے جان بھی حاضر ہے ویسے بھی پاکستان کے لئے جان حاضر ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی یہ بات ہے کہ ہمارا یہ جذبہ ہے اور انشاءاللہ ہم بھارت کو ایسے چت کریں گے جیسے ہمارے پہلوانوں نے کیا تھا اور یہ کہیں بچ کے نہیں جائیں گے ہم سے اور ہر لحاظ سے نہیں بچ کے جائیں گے اور ہم جیتیں گے ہمیں ہمارے پر اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے یہ ہمارے ایک جذبے ہیں میں بزاتے خود ایک سپورٹسمن ہوں جیم کوچ ہوں تو کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جس کو ہر بندہ لائک کرتا ہے بالخصوص جب بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہوتا ہے کوئی بھی ایسا بندہ جو اس کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا لیکن یہ مقابلے کے لئے ہر بندے کی ایفٹ ہوتی ہے کہ یہ جیتے تو ہم ٹی وی کے وساست سے یہ آپ کی بڑی اچھی ایفٹ ہے کہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ جو ہے وہ جیت جو ہے جی پاکستان کی ہوگی اور اپنی پاکستانی کرکوئی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لئے اس وقت جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ دعائیں کر رہا ہے اور یہ جو ہے وہ بڑی اصاب شکن جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے جب بھی پاک بھارت جو ہے وہ ٹاکڑا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ جیت جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کی ہوگی نے خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور میں یہاں پر آیا تو ہر شہری جو ہے وہ اس وقت دعا کر رہا ہے اور پوری ٹیم پہ جو ہے وہ امید ہے کہ ہر کھلاڑی جو ہے وہ اپنی شاندار جو اپنی پرفارمنس کا مظاہرہ کرے گا اور انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ بھارت کی جو ٹیم ہے اس کو ہرائے گی بلکہ ایشیا کپ کو جیت کر جو ہے وہ لے کر آئے گی ٹیم جو ہے